احمد خوبہ نسلی علیہ رسول کریم امبابد آج جمعہ کا دن ہے پوری دنیا میں تبلیغی جماعت کی حمایت میں پوری دنیا میں ہر مسلک والے میں چاہے جماعت حالی حدیث ہوں جماعت اسلامی ہوں جماعت دیواندی ہوں یا اور بھی جتنی بھی جماعتیں ہیں پوری دنیا کے اندر جن کو تبلیغی جماعت کے ساتھ ہمدردی تھی ان ساروں نے ان کے لئے خطبے بھی دیئے عربی میں کہ یہ حق جماعت ہے اور ان کے لئے دعائیں بھی کی اور ساتھ سے ساتھ ان کے لئے بیانات بھی کی نون سارے حضرات کا پوری دنیا میں جن لوگوں نے ان کے حمایت میں بیان دیا ہے اور ان کی حمایت کے لئے دعائیں کی ہے میں سب کے شکریہ آدھا کرتا ہوں تبلیغی جماعت کے جانب سے اور تہہ دل سے شکریہ آدھا کرنا کرتا ہوں ایسا ہونا چاہیے کیونکہ ان کو سعودی عرب میں حکومتی سطح پر بند کیا ہے ایک تو یہ عرض کرنی ہے دوسری بات یہ ہے کہ کچھ حضرات نے فضائل عمال میں بالے تیرے حکایات ہیں کرامت کے حکایات ہیں شیخ زکریہ مطلعہ اپنی حکایت نہیں ہے قصے نہیں ہیں بلکہ انہوں نے اوپر کی کسی کتاب سے نقل کیا ہے ترغیب کے لئے ان پر لوگوں کا اعتراض ہے کہ یہ حکایات اور قصے اچھے نہیں ہیں یہ عقیدے کو خراب کرتے ہیں جواب نرد ہے کہ وہ حکایت ہے حضرت وہ عقیدے کی کتاب نہیں ہے اس میں عقیدہ بیان نہیں کیا صرف ترغیبات کے لئے ہے چنانچہ اہل تبلیغ بھی ان قصوں کو بہت کم پڑتے ہیں بہت کم پڑتے ہیں وہ تو زیادہ تر جو احادیث ہیں صرف ان کو پڑتے ہیں میں خود بھی تبلیغ میں جاتا ہوں تین دن لگاتا ہوں تو ان قصوں کو کم پڑتے ہیں اور بلکہ کوشش یہ بھی کی جاتی ہے کہ اس کی جگہ پر ریاض السالحین جو امام النوی رحمت اللہ علیہ کے اور سب کی ہاں مقبول ہے وہ پڑھے ہیں عربی میں یہ وہ پڑھتے ہیں وہ یا منتخب احادیث جو اردو میں ہے اور مونہ یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے تو تین کام کرتے ہیں فضائل اعمال کے جو احادیث ہیں وہ پڑھتے ہیں ریاض السالحین پڑھتے ہیں اور منتخب احادیث پڑھتے ہیں ان حکایات کو ہم نہیں پڑھتے یا پڑھتے بھی ہیں تو وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے وہ تو کرامت ہے کرامت الولیاء حق ہمارے کتاب ہم لکھا ہوا ہے تو کرامت ہے چاہے وہ ٹھیک ہے آپ کے حضرات کے یہاں وہ ناممکنات والوں میں ایسے چیزیں ہیں بہارا ان پر ہمارا عقیدہ نہیں ہے تبلیغی جماعت کا اس پر عقیدہ نہیں ہے دیواندیوں کو اس پر عقیدہ نہیں ہے جس پر آپ کو یہ اعتراض ہے بلکہ ان کا عقیدہ جو ہے میں آپ کے ارز کر دوں پہلے بھی ارز کیا تھا سمرت القید ہے سمرت القید یہ کتاب لکھی گئی ہے دیواندیوں کے عقیدہ اس میں ذکر ہے تبلیغی جماعت کا عقیدہ اس میں ذکر ہے اس میں ساڑھے تین سو عقیدہ اور ہر عقید دیکھ لئے دس دس آیتیں اور دس دس حدیثیں ہیں اور حدیث سیائے سیدھتا کی ہے سیائے سیدھتا کے علاوہ قال رسول اللہ علاوہ حدیث نہیں ہے یہ ہے ہمارا عقیدہ اس لئے پوری دنیا کے ان حضرات سے جو بار بار تبلیغی جماعت پر اور فضال اعمال پر یہ عدراز کرتے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں عقیدہ دیکھنا ہو تو سمرت العقائد دیکھو اردن بھی ہے انگریزم بھی ہے عربی میں بھی آنے والی ہے اس میں کوئی اعتراض ہو کہ حدیث کے خلاف کو بھی ذکر کی عقیدہ تو مجھ کو کہیں آپ میں تیار بیٹا ہوں اور میں آپ کی بات کو مانوں گا تو جہاں تک دیوندیوں کا عقیدہ ہے یا تبلیغی جماعت کا عقیدہ ہے وہ سمرت العقائد ہے اس کے لئے تبلیغی نصاب فضال اعمال نہیں ہے تو دوسری بات میں ارز کر دوں کہ فضال اعمال میں جو حکم جو حکایات اور قصے ہیں وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے ان کی جگہ پر یاد و سالحن پڑھتے ہیں یا منتق بہدات پڑھتے ہیں یا فضال اعمال اب جو صحیح حدیث سے وہ پڑھتے ہیں اس لئے یہ اعتراض بار بار کرنا اور اس کے وجہ سے پوری سعودی میں تبلیغی جماعت کو بینٹ کر دینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے آپ اچھا کام نہیں کر رہے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ جماعت تبلیغ کو انہوں نے دہشت گردی کے دروازہ قائم کیا بتلایا بھائی صاحب اس جماعت نے تو پوری دلیاں میں اپنے قتل کرنے والے کو گولی مارنے والے کو ڈھیلا بھی نہیں پھیکا مقدمہ درج نہیں کیا انہوں نے کہیں بھی آپ کہیں نہیں دیکھلا سکتے ہیں کہ تبلیغی جماعت والوں کے جانب سے کوئی پوری دنیا میں مقدمہ درج ہوا ہوا اتنی معصوم جماعت ہے یہ اس نے ڈھیلا بھی نہیں پھیکا بلکہ حضرت عیسیٰ اسلام کے زمانے میں جو واقعہ آتا ہے کہ ایک چہرے پر مارو تو دوسرا چہرہ دوسرا گال اس کے سامنے کرتا تھا کہ مارو یہ وہ معصوم جماعت ہیں اس کو دہشتگردی کا دروازہ قرار دینا میں بہت حیرت دعا پہلے بھی بیان میں نے کہا تھا کہ جس جماعت نے پوری دنیا میں پھیلا ہو اور ڈھیلا تک نے مارا ہو مقدمہ تک لیڑا ہو ان کے چھوڑانے کے مقدمے جمعیت العلمائی ہند وہ لڑ رہی ہے انہوں نے سارا چھوڑانے کا وہ بھی چھوڑانے کا مقدمہ ان کو قید سے چھوڑانے کا مقدمہ وہ لڑ رہے ہیں ایسے جماعت کو آپ دہشتگرد قرار دے رہے ہیں جماعت بند کر رہے ہیں آپ اچھا کر رہے ہیں آپ اس لئے یہ بھی صحیح نہیں ہے تو عقیدے کے اعتبار سے سمرت اللہ قائد ہے اور دہشتگردی کا جو لیبل لگا رہا ہے پوری دنیا میں اور شور مچا رہے ہیں یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ چوتھی بات یہ ہے بھائی یہ اتنی اچھی جماعت ہے میرے تو ناقص مشورہ یہ ہے کہ ہر مسلط والے کو ایسی جماعت اپنے یہ تیار رکھنی چاہیے جماعت دیوندی کو بھی اور اہل حدیث کو بھی ہمارے اہل سنت والجماعت بریلوی حضرات کو بھی جماعت اسلامی کو بھی اور بلکہ حضرات شیعہ حضرات کو بھی اس قسم کے جماعت آپ اپنے اپنے مسلط منت بنائیں جو اخلاص کے ساتھ مال خرچ کہنا والا ہو اور پوری دنیا میں ہر ایک آدمی کے دروازے کو نوک کریں اس لئے کہ یہ جماعت اوور پونٹی بیس سال سے اوپر کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو صرف کلمہ سمجھاتے ہیں نماز سمجھاتے ہیں اور مسجد تک لاتے ہیں اور شراب چھوڑنے کے لئے کہتے ہیں تینی بات ہے کلمہ سمجھاتے ہیں مسجد تک لاتے ہیں نماز سمجھاتے ہیں عقیدے پر بحث نہیں کرتے سیاسیات پر بحث نہیں کرتے کسی اور پر یہ تنظر نہیں کرتے منع کرتے ہیں ان کو ایسی جماعتیں بن کرنے کے وجہ بھائی آپ اپنے یہاں ایسی جماعت تیار کریں جو لوگوں کا دروازہ نوک کرے اور اخلاص کے ساتھ مال بھی خرج کرے ایسا نہیں کہ یہ جماعت کا باز مرتا ہے تبلیغ کا شعبہ ہے لیکن بچارے ویسے وہ بیٹھے ہوئے ہیں تنخواہیں کھا رہے ہیں پیسے کھا رہے ہیں اور تبلیغ نہیں کر رہے ہیں شعبہ تو ہے لیکن تبلیغ بچارے نہیں وہ نہیں تبلیغی جماعت کا جس طرح کام ہے اس انداز کا کام ہر مسلک والے کو شروع کرنا چاہیے تو پوری دنیا میں اس کو بند کرنے کے بجائے اس کی حمایت کریں اور اپنے اپنے مسلک میں اس قسم کے چیزیں آپ تیار کریں تبلیغ جماعت کے طرح یہ سارے حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں اور اخیر میں میں سب کفر شکریہ دا کر رہا ہوں اور جن لوگوں نے ان کو بینڈ کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے تبلیغ جماعت کے ایک حقائق سے واقف نہیں ہے اسی لئے انہوں نے اس کو بینڈ کیا اور خامخہ الزام لگایا ہے میں سب کشکریہ کے ساتھ سمردن قاسم بورڈ را ہوں مانچیسٹر انگلینڈ سے کوئی غلطی ہوئی ہو ماف کر دیجئے گا میں چھوٹا آدمی ہوں آپ بہرحال بڑے آدمی ہیں اہلِ حرام ہے آپ ماف کر دیجئے گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ